بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا رحیم بڑا کریم اور رحم کرنے والا ہے پہلے دوستو آج آپ کے لئے ایک قوت باہ کا نسخہ لے کر دوستوں کے فرمائش پر حاضر ہوں یوٹیوب چینل دیکھنے والے میرے سارے دوستوں کو ایک دفعہ دل کی گہرائیوں سے میں پھر بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جس طرح سے وہ پھرپور تعاون کر کے میرے چینلز کو دیکھتے بھی ہیں اور مجھے کنفرم طور پر کالیں کر کے اور اس کے بارے میں کوئی اگر بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ بھی لیتے ہیں تمہیں بتا دیتا ہوں ان کو کیونکہ میرا کوئی ان سے اور کوئی مقصد نہیں ہے یہی ہے کہ حکمت اس منزل پر اللہ پاک اس کو پہنچائے کہ جس منزل کی حق دار ہے ہماری حکمت کیونکہ ہمارے جو کچھ ایسے طبیب جو صرف کاروبار کرتے ہیں حکمت نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے انہیں حکمت کو بدنام کر کے رکھ دیا پہلے دوستو قوت باہ کا نسخہ جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں گزارش کرتا چلوں کہ قوت باہ اصل میں لفظ ہم تو کہہ دیتے ہیں قوت باہ لوگ ہر کوئی بولتا ہے یہ قوت باہ کا نسخہ ہے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ قوت باہ اصل میں کن آزا سے پیدا ہوتی ہے اور اس میں کون کون سے آزا ہے جو کوئی قوت باہ کو پیدا کرنے میں خاص کر وہ اپنا ایک مقام بزتے ہیں کیونکہ اصحاب ازلات اور غدد یہ تینوں آزائے رئیسہ جن سے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز اگر کام نہ کرے گی یا وہ اس میں تحریک حد سے زیادہ ہوگی یا اس میں تحلیل ہوگی یا تسکین ہوگی تو کبھی بھی قوت باہ نہیں پیدا ہوسلتی پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قوت باہ اصل میں کہاں سے غائب ہے دل اور دماغ جب آپس میں کومینیشن ان کا نہیں بنتا تو پھر بھی قوت باہ نہیں بنتی ہم قلعہ استعمال کرتے ہیں ہم اس کے علاوہ محرق کے اضلات اور مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہی بات آتی ہے کہ جی اس قوت باہ میں اضافہ نہیں ہے اصل بات اس کے قوت باہ کہاں سے آپ کی کم ہوئی ہے اس کو سمجھنے کی بات ہے تو تشخیص پہلے کریں تشخیص کرنے کے بعد پھر قوت باہ کا علاج بہت ہی آسان اور چھوٹی سی دوائیوں سے بھی قوت باہ ہو جاتی ہے جب انسان کا ذہن کسی طرف جاتا ہے تو اس کی نظروں کے ذریعے اس کے دماغ میں ایک لہر پیدا ہوتی ہے آنکھوں کے لینس کے ذریعے اس کی سوچ کے ذریعے تو وہ لہر جب دماغ سے دل کی طرف جاتی ہے اضلات تحریک میں آتے ہیں اور دل اور دماغ کا آپس میں کمبینیشن ہونے سے جو جوش پیدا ہوتا ہے خون میں ایک ولولا اور جوش اور حرارت پیدا ہوتی ہے وہی حرارت اضلات اصحاب کی رتوبات کے ساتھ خون کو شدت کے ساتھ عزو تناسل کی طرف روانہ کر دیتے ہیں تو جب خون عزو تناسل میں پہنچتا ہے تو اس کی رگوں کے اندر ایک اشتہا کا نظام شروع ہوتا ہے جس طرح سے غبارے میں ہوا بھری جائے تو اگر غبارے میں آپ ہوا نہیں بھریں گے جو مرضی کھاتے رہیں غبارے میں ہوا جب آپ نہیں بھریں گے تو خون بھی اسی طرح سے کہ جب تلک خون نفس میں داخل نہیں ہوگا کبھی اشتہا پیدا نہیں اور خون کا کام ہمیشہ حرکت جڑسی ہے ہر عزو کو اضلات کا کام ہے دینا پھر آساب رتوبات کو آگے خارج کرتے ہیں ہر چیز اضلات کے دل اور دماغ کے اندر ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ نخص ان دونوں میں سے کسی میں تو نہیں اگر مشتظنی کی وجہ سے کسی اور وجہ سے اضلات کی نسحیں نفس کی نسحیں جو انسی ہیں وہ مار کھا گئے تو وہاں تلہ بھی کام کریں گے ورنہ تلہ بھی کسی کام کے نہیں ہے تو پیارے دوستو فلاسفی سے انتشار اسی کو ہی کہتے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو کانون مفرد آزا کے مطابق بھی تھوڑا سی روشنی ڈالتا چلو کہ کانون مفرد آزا کے جب اضلات میں تحریک پیدا ہوتی ہے تو رتوبات اور غدد کی طرف روانا ہوتی ہے جیسا میں نے بتایا آپ کو اور ہر عزو آساب کی طرف جا کر وہاں جو تیز لہر دوڑاتی ہے وہ آساب تحلیل آساب تحلیل کر کے اس کو اعتدال پر لاتی ہے اس کے برعکس اضلات کی تیزی سے چوکہ غدد میں سکون ہو چکا ہوتا ہے اس لیے ان میں رتوبات کا اخراج ہو جاتا ہے یعنی خزانہ منی سے مادہ منویہ کا اخراج بند ہو جاتا ہے چوکہ اضلات کی تیزی سے کسیب کی طرف دوران خون یا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ اپنی لمبائی اور چوڑائی بڑھاتا ہے کیونکہ خون جب نفس میں جاتا ہے جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے تو ہی اس کی چوڑائی اور لمبائی کا عمل شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے انداز کی شدت سے تن جاتا ہے اس صورت میں اوپر نیچے دائیں بائیں نسوں میں جب خون اپنا فل تحریک میں آتا ہے تو حضور تناسل میں سختی پیدا ہوتی ہے تو کسیب کے جو افعال ہیں وہ یہی ہیں کہ اول تو کسیب کے استعمال سے انسانی نسل کو آگے بڑھانے کا عمل ہے قدرت کا نظام ہے اس کو قائم اللہ پاک نے رکھنا ہے دوسرا مرد اور عورت کی نفسیاتی خواہش کو اپنی حرکات سے پایا تکمیل تک پہنچانا تاکہ ان میں ایک دوسرے سے تسکین پیدا ہو اور ایک دوسرے سے تسکین اور لذت پیدا ہونے سے پیار اور محبت قائم رہے پیارے دوستو یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں ان چیزوں کو ضرور آپ سمجھئے کہ قوت باہ کم کہاں سے ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ دوستوں کو بتایا تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ علاج کریں ایک نسخہ میں دوستوں کی نظر کرتا ہوں بہت ہی پیارا میرا تیس پینتیس سال سے یہ نسخہ میں آز چلا رہا ہوں مطبقے اس سے ٹائمنگ بھی بڑھتی ہے اضلات کو یہ طاقت دیتا ہے دماغ کو بھی یہ ساتھ کے ساتھ طاقت دیتا ہے اور ممسک ہے رکاوٹ ٹائمنگ کو بھی یہ نسخہ بڑھاتا ہے اور پورے جسم میں اضلات کی مدد سے ایک قوت محسوس ہوتی ہے پیرزوس و نسخہ کچھ اس طریقے سے اور سے سنی ہے اور اس کے اجزاء کو خاص کر کے آپ نے جو اجزاء لیں ان اجزاء کو خالص اور تازہ ہونے کی ضرور غور سے دیکھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ پرانے جو چیزیں ملتی ہیں ان میں کوئی اثر نہیں ہو تکھر کہتے ہیں جی نسخے نے ریزلٹ نہیں دیا جس میں جند بدستہ آپ خاص کر تازہ لیں جس میں آپ کو محق محسوس ہوتی ہو اور اس کے اندر باقیدہ آپ کو تازہ جس طریقے سے ایک موم اور گوشت کے لوتھڑے کی طرح وہ محسوس آپ کو ہوگا جند بدستر جو ہیں وہ بھی خسیہ ہی ہوتے ہیں اس جانور کے جس کو جنگلی بلی بھی کہتے ہیں ہمارے سندھی میں اس کو لدھڑو کہتے ہیں پیارے دوستو جند بدستر خالص لیں اس کے بعد ایک اجزاء ہے وہ ہے زافران وہ بھی آج کل دو نمبر تین نمبر وہ بھی خالص جو دوست جانتے ہیں خالص لیں اور ریگ ماہی جو انسی ہے نر لیں جس کے اوپر کالے کالے نشان باقیدہ ہوتے ہیں اور وہ اس مادہ سے مادہ بورے کلم میں ہوتی ہے اور وہ تھوڑا سا نر جو ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سے دھبے دھبے کے معمولی سے نشان بھی ہوتے ہیں پٹی پٹی کی طرح سے پٹیاں سے بنی ہوتی ہیں ہلکی سی بلکل تو وہ نر مادہ کی برنسبت کچھ جسامت میں بھی موٹا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے وہ بھی آپ اور سے دیکھیں اور پھلیں اب نسخے کی اجزاء سن لیجئے پہلے دوستو اس میں ریگ ماہی ہے ایک تولہ گندہ کاملہ سارا آپ نے لینی ہے دو تولہ پارہ آپ نے مصفحہ لینا ہے ایک تولہ گندہ کپارے کی آپ نے کجلی دو گھنٹے اس کو کھرلائی کرنا ہے یہ سیاہ کلر کی کجلی بنے گی تو اس کجلی کو آپ اس میں نسخے میں ایک تولہ صرف ملانی ہے پارہ جیسا میں نے بتایا ایک تولہ گندہ گ دو تولہ ہے اس میں تو پیارے دوستو خراتین مصفحہ لینے ہیں آپ نے اگر تازہ آپ کو اپنے کسی عام کے درخت سے آپ نکال لیں تو اس میں تازہ دو تولہ آپ ڈال لیں تو وہ سب سے زیادہ کام کرتے ہیں لسی میں رکھ دیں گے مصفحہ کر لیں حکمہ جانتے ہیں تو تازہ اس سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں تو تازہ خراتین آپ لیں دو تولہ اگر خوشک شدہ ہوں تو وہ ایک تولہ ہیں تو خراتین مصفحہ جیسا میں نے بتایا خوشک شدہ تو ایک تولہ جند بدستر ایک تولہ شنگرف کا کشتہ ایک تولہ اور زافران اس میں اوریجنل ایک تولہ اور دارچینی ایک تولہ تریاق سمجھتے ہیں کالی ماتا کو کالی مائی کو افیم کو اگر وہ مل جائے تو وہ بھی اس میں ایک تولہ ہے کچلا اس میں مدبر کیا ہوا ایک تولہ اور لانگ اس کے اندر ایک تولہ ہیں اکر کرہا اس میں ایک تولہ ہے اور زائفر اس کے اندر ایک تولہ ہے پھر دوستو اجزاء آپ یہ میں نے بتا دی ہیں آپ کو اب اس میں جنسہ ہے آپ نے شنگرف جنسہ کچھ تک کیسے کرنا ہے اس کی ترتیب میں دوستوں کو بتا دیتا ہوں آپ نے شنگرف لینا ہے پندرہ گرام آپ نے آدھا کلو لینی ہے اجوائن دیسی اور اس کے اندر آپ نے اجوائن دیسی کے اندر چھے گرام سملفار لینا ہے اور سملفار کو آپ نے شہد میں کھرل کر کے معمولی سا شہد ڈالیں اس کے اندر صرف دو چار کترے کے پہلے سملفار کو کھرل کریں چھے گرام سملفار کو اور شنگرف کے اوپر اس کو لیپ کر دیں اگر آپ کے باس خالص شہد نہ ہو تو کسی بھی انڈے کے پانی کے ساتھ بھی کھرل کر کے اس کو لیپ کر دیں پھر بھی چلے گا تو پیارے دوستو شنگرف کے اوپر شنگرف کے اوپر سملفار کو لیپ کر کے اجوائن کے بیچ میں رکھ کر کڑھائی میں رکھ کے اوپر کو اس کے برتن رکھ دیں اور اس کو تین گھنٹے ہلکی آنچ نیچے جلا دیں کڑھائی تین گھنٹے کے بعد پھر اس کو نکالیں تو یہ آدھے سے زیادہ جل چکی ہوگی اور اس کو چوٹی تک جلنے دیں جب یہ آخر میں تھوڑی سی بچے تو اوپر سے تیلی لگا دیں اور یہ پوری اجوائن جب جل جائے صبح کو اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد نکالیں راف میں سے آپ کو شنگرف باوزن ہی ملے گا اس کو کھرل کر لیں اس میں گرام دو گرام کا فرق ہوتا ہے باوزن ہی نکلتا ہے یہ شنگرف آپ نے اس کے اندر ایک تولہ ملانا ہے اب اس کو آپ کھرل کریں خوب سب چیزوں کو غبار کر لیں غبار کرنے کے بعد برگت کا دودھ نکال لیں پانچ تولہ یہ ساری چیزیں جنسی ہیں پانچ تولہ برگت کا دودھ ضروری نہیں ہے اتنا برگت کا دودھ آپ نکال لیں اگر زیادہ پانچ تولہ نکال لیں گے تو بہت بہتر ہے اگر آپ زیادہ نہیں نکال سکتے کیونکہ تھوڑا سا مشکل ہے ہمارے آج کے حکمہ افرامیند سے بھی کتراتے ہیں تو آپ اس میں اتنا برگت کا دودھ کھرل کریں کہ یہ گولیاں بنانے کے قابل ہو جائے اب اس کو آپ سکا کے خوش کر کے رکھ لیں یہ اکسیر بہترین نسخہ ہے میرا معمولِ مطب ہے قوتِ باہ کے لیے آپ یہ صرف تیس گولیاں دے دیں مریض کو پہلے آپ اس کو ہمیشہ اندری دیں اندری کے بعد اندری کا نسخہ بھی دوست جانتے ہیں پانچ تولہ آپ نے لینی ہے زیرا سفید پانچ تولہ قلمی شورہ پانچ تولہ جاؤکھار اور پانچ تولہ زیرا سفید ہے یہ ساری چیزیں ان کے ہم وزن چینی ملا کر گرین کر کے لکھ لیں بہترین مرقب بنتا ہے خوشبودار آدھی چمل تین گرام سے چار گرام صبح دوپیر شام دیں ایک ہفتہ اندری دیں اس کے بعد مغلز کوئی بھی اچھا سا دے دیں اس کے پدرہ دن مغلز کے بعد یہ گولیاں دیں اور دیکھیں نسخہ کیسے کام نہیں کرتا نسخہ یہ عارضی بھی ہے تو دو گولی وقت خاص آپ دو گھنٹہ پہلے دے دیں تو زبردست امساق قوت اس میں پیدا ہوتی ہے لیکن پہلے جسم میں اگر قوت ہے ہی نہیں تو آپ اس کو پورا مکمل طور پر سیٹ کریں اس کے بعد یہ ایک گولی ہی کافی ہے وقتی طور پر بھی دو گھنٹہ پہلے آپ کھا سکتے ہیں امساق قوت باہ اور ٹائمنگ کے لیے بہت زبردست چیز ہے پہلے دوستو بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں بہترین نسخہ آپ دوستوں کی نظر میں نے کیا ہے اور یوٹیوب چینل میں راجون صاحب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور آگے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے بہت شکریہ